اگر کوئی پابندی کرتا ہے کہ اللہ ہم خجوروں سے افطار کرتے تھے اور اس کا احتمام کرے تو یہ اچھی بات ہے لیکن خجوروں سے افطار کرنے کا مطلب کیا ہو بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایک خجور اٹھایا کھایا اور اس کے بعد دال چاول پر ٹوٹ پڑے ہو گیا افطار یہ طریقہ نہیں ہے افطار اگر خجور سے کرنا چاہتے ہیں سنت پر ملک کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے افطار میں صرف خجوریں ہونی چاہیے صرف خجوریں آپ خجور کھائیں باقی کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد آپ جائیں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد آئے جو کھانا وہ کھائیں لیکن ہم اگر ایسا کریں کہ خجور کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس سے افطار کرتے ہیں تو وہ اسٹارٹر ہے وہ افطار نہیں ہے وہ اللہ کے مرسم کی سنت ادا نہیں ہوئی تو اللہ کے مرسم کی سنت ادا کرنی ہے تو صرف خجور پر اکتفاہ کیجئے خجور کھائی بس اور آج ممبئی میں الحمدلہ ایسے کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جن کے یہ طریقہ رائج ہے میں اس کے دسترخان پر بیٹھا ہوں کہ وہ افطار صرف خجور سے کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جو عام لوگ کھاتے ہیں وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں خجور سے افطار اس کے بعد نماز پھر اس کے بعد جو بنا ہوا پورا مینو ہے وہ سب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہی اصل طریقہ ہے یہی سنت کا طریقہ ہے اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہیں بہرحال یہ واجب نہیں ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہی کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے باقی کچھ اور کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی